موسیقی اسلام علیکم آرین نیوز کے ساتھ میں مفضیلہ نواز سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان کل چین کے دورے پر روانہ ہوں گے وزیراعظم عمران خان تین سے چھے فروری تک چین کا دورہ کریں گے تجوان مزارت خارجہ کے مطابق چینی قیادت کی خصوصی دعوت پر وزیراعظم ونٹر اولمپک گیمز کی ابتتائی تقریب میں شرکت کریں گے ان کے حمراہ کابینہ کے ارکان اور عالی سرکاری افسران سمیت عالی سطح کا وقت بھی ہوگا تجوان نے بتایا کہ وزیراعظم اپنے دورے میں صدر شی جنگ پینگ وزیراعظم لیگ کی چیان سے ملاقاتیں کریں گے اسی دوران سی پیک سمیت تجارتی اور اقتصادی تعاون مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی جبکہ چین میں قیام کے دوران ملاقاتوں میں اہام علاقائی اور عالمی امور پر بھی تباید لائک خیال ہوگا تجوان نے کہا کہ وزیراعظم کا دورہ پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی ستر بھی سالگرہ کی یادگاری تقریبات کا اقتطام ہوگا وزیراعظم کے دورے میں متعدد ایم او یوز اور معاہدوں پر دستکرت کیے جائیں گے اس کے علاوہ وزیراعظم مران خان بیجنگ میں چین کی کاروباری شخصیات اور سرکردہ تھنگ تنگ سے کتاب کریں گے جبکہ چین میں تعلیمی داروں اور میڈیا کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے نواز شریف بدنصیب انسان جالی رپورٹ پر لندن میں قیام چاہتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے مسلمی قنون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف کو بدنصیب انسان قرار دے دیا اپنے ایک بیان میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف جالی رپورٹ پر لندن میں قیام کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نواز شریف کرونا کی وجہ سے علاج نہیں کرا رہے یہ لوگوں کو کرونا میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں کرونا میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اسلام آباد جاؤ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن بڑے شوک سے اپنا شوک پورا کر لیں ان تلوں میں تیل نہیں ہے اپوزیشن کے رنگ پیسٹن میں زنگ بیٹھا ہوا ہے صدارتی نظام سے مطالق بات کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ دن بہ دن افوائیں اڑائی جا رہی ہیں نہ کوئی صدارتی نظام آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی ایمرجنسی لگ رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ نہ کوئی درنا ہونے جا رہا ہے اور نہ کوئی عدم اعتماد ہونے جا رہی ہے نہ کوئی ڈیل اور نہ کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کسی کو عدم اعتماد لانے کا شوک ہے تو پورا کر لیں بندیں انہیں ہی لانے ہیں ساڑھے تین سال میں کوئی ایسا بل نہیں جس میں حکومت نہ جیتی ہو قلعدم ٹی ٹی پی سے مطالق سوال پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی نے دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ کیا ہے اسلام آباد میں ٹی ٹی پی کے دو دہشتگرد مارے گئے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ ٹی ٹی پی ایسے مطالبے کر رہی ہے جو عوامی حکومت کے لیے قبول کرنا ممکن نہیں ہے وزیر داخلہ کے کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال پر چار صبحوں کے شیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو الٹ کر دیا ہے ایف آئی اے میں تبادلوں سے بتالک سوال پر شیخ رشید نے کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے نے تبادلے کی ہوں گے کون تبادلے روکنا چاہتا ہے مجھے علم نہیں تبادلے صرف وزیر آزم ہاؤس روک سکتا ہے ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ سندھ میں تیرہ پاسپورٹ سینٹر بنانا چاہتے ہیں سندھ حکومت سے بات کی ہے سندھ حکومت کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے سٹی او خانپور محمد عمید بٹی کا جی ایس او سی ایڈ کالیج نوہ کورٹ کا وزٹ کام کم میار اور مٹیریل چیک کیا باولپور سے بیوروچیف نصیر احمد سیٹھار کے مطابق میکمائی بیلڈنگ کے سب انجینئر سے ایس ڈی او کے عہدے پر ترقی پانے والے محمد عمید بٹی جنہیں ایس ڈی او خانپور تائنات کیا گیا ہے انہوں نے ہمیشہ کی طرح ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے ہوئے بطور ایس ڈی او تائنات ہوتے ہی کام شروع کر دیا ہے ایس ڈی او خانپور محمد عمید بٹی نے سائٹ وزٹ کیا کام کا میار اور مٹیریل چیک کیا سب ڈیویجن بیلڈنگ خانپور میں نئے تائنات ہونے والے ایس ڈی او محمد عمید بٹی نے زیر تعمی جی ایس او سی ایٹ کالیج جماع کورٹ کا وزٹ کیا کام کا میار اور تعمیر میں سماج ہونے والے مٹیریل کا جائزہ لیا ایس ڈی او محمد عمید بٹی کا کہنا تھا تعمیرات میں ناکس مٹیریل کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا کرونا ٹیسٹنگ کٹ کی فروغ کی اجازت شہری اپ گھر پر خود کرونا ٹیسٹ کریں کرونا ٹیسٹنگ کٹ کی میڈیکل اسٹورز اور فارمسز پر فروغ کی اجازت دے بھی گئی ڈرگ ریگولیرٹی آتھورٹی پاکستان نے کرونا ٹیسٹنگ کٹ کی میڈیکل اسٹورز اور فارمسز پر فروغ کی اجازت کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے رب کی اجازت کے بعد اب شہری گھر پر ہی اپنا کرونا ٹیسٹ کر سکیں گے واضح رہے کہ کراچی سمیت مختلف شہروں میں نیجی لیبرٹریوں کی جانب سے شہریوں سے کرونا ٹیسٹ کے چھ ہزار روپے تک وصول کیے جا رہے تھے پنجاب ہیلکیئر کمیشن نے صوبے میں کرونا کی ٹیسٹنگ کی قیمت چار ہزار آرسو روپے مقرد کی ہے جماعت اسلامی کے زلی رہنما علی خان شیئر میں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ملک دشمن پولیسیوں کے خلاف جماعت اسلامی کا اتجاز کا سلسلہ جاری رہے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج یہاں میڈیا کے نمائندوں سے گپتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئے حکومت کی ناکام پولیسیوں کی وجہ سے ملک قبائی کے دہانے پر ہے ملکی وقار کا ادارہ سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کرنا حکومت کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کرنا ملکی سکوت کی ایک سازش ہے ملک تاریخ کی بدترین دور سے گزر رہا ہے بدترین مہنگائی سے ملکی معیشت کا پیہ جام اور غریب طبقہ مشکل میں ہے مزید کہا کہ اپوزیشن کی کارکردگی صفر ہے اپوزیشن حکومت کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے حکومت اور اپوزیشن ایک سکے کے دو رکھ ہیں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی قوم کی آخری امید ہے اور انشاءاللہ جماعت اسلامی ہر مشکل وقت میں قوم کا ساتھ دے گی انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں واحد پارٹی جماعت اسلامی ہے جس کے کارکن سے لے کر مرکزی قیادت تک کرپشن اور اکربہ پروری سے پاک ہے قوم کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کراچی ویسٹ پولیس نے دکیتی کی وارداتوں میں ملویس ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم سے اسلحہ نو عدد موبائل فونز اور موٹر سائیکل برامر ایسے چو پیر آباد نے قصبہ کلونی میں کاروائی کر کے ملزم عمر فاروق کو گرفتار کیا ملزم سے غیر قانونی اسلحہ بما ایمونیشن نو عدد موبائل فونز اور موٹر سائیکل برامر کر لیے ملزم کے زیر استعمال برامر دا موٹر سائیکل بھی سرکا شدہ ہے مقدمہ تھانا پاکستان بزار میں درج ہے ملزم سے برامر دا موبائل فونز کے متعلق معلومات حاصل کی جارہی ہے برامر موبائل فونز کو سائنسی تجزیے کے لیے بیجا جائے گا ملزم کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تبتیش جاری ہے ملزم کے خلاف پہلے سے درج مقدمات کی تفصیلات حاصل کی جاری ہے پاکستان میں لسانی بنیادوں پر صوبے بنے ہوئے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے رہنمار ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان میں لسانی بنیادوں پر صوبے بنے ہوئے ہیں اور شناکتیں بھی لسانی بنیادوں پر ہیں کراچی بھی میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم نے قانونی جنگ پاکستان کے عوام کے لیے جیتی ہے اور عدالت کا فیصلہ ہمارے لئے جشن کا نہیں شکر کا معاملہ ہے یہ کامیابی ایم کیو ایم کی نہیں پورے پاکستان کی کامیابی ہیں آئیں ہمارے ساتھ مل کر جاگیداروں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلے خیبر پکتون خواہ پلوچستان اور پنجاب کی تقدیریں بدلنے کا باعث بنیں گے آئیں جاگیدارانہ جمہوریت مورسی اور خاندانی سیاست کے تخت کو الٹ کر رکھتے ہیں آپ آگے چلیں ہم پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں اگر ووٹ نے فیصلہ نہیں کیا تو روٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں لسانی بنیادوں پر صوبے بنے ہوئے ہیں اور شناکتیں بھی لسانی بنیادوں پر ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کے شہری علاقوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ اگر یہاں کی عوام سڑکوں پر آ جائے تو اسلام آباد کا منظر نامہ تبدیل ہو جاتا ہے سراغ گورڈ پلیس مقابلے میں مارا گیا ڈاکو پلیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھا ملزم دکیتی کے متعدد مقدمات میں بند ہو کر جیل جا چکا ہے ملزم آدھی مجرم ہے اور جیل سے رہا ہو کر آنے کے بعد بید ورداتے کرتا رہا ہے ملزم کی شناک محمد بلال کے نام سے ہوئی ہے ملزم 23 مئی 2012 کو نیو کراچی میں دکیتی میں گرفتار ہوا ملزم بلال سائٹ سوپر ہائی وے میں سال 2025 اپریل کو گرفتار ہوا ملزم بلال دو جنرلی 2021 کو سراغ گورڈ میں دکیتی کیس میں گرفتار ہوا علاقہ مقین نے ملزم کی باڈی کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم ایک گینگ کا قارندہ ہے ملزمان شہریوں کو لوٹ مار کرتے ہوئے مضائمت پر شہریوں پر فائرنگ بھی کرتے تھے ملزمان نے آج ستھانہ سائٹ سوپر ہائی وے کی حدود میں تاجر حمزہ علی قریشی سے واردات کی جس کا مقدمہ سوپر ہائی وے میں درج ہوا دوسری وعدہ سراغ گورڈ کی حدود لاسی گورڈ میں مرزا محبوب علی باقیہ والا اور اس کی سواری سے بھی واردات کی ملزمان تیسی وعدات انسنامی شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے تو پولیس مقابلہ ہوا حلاق ملزم کی جیف سے تاجر حمزہ علی اور محبوب علی باقیہ کا چینہ وان مال بھی برامد ہوا حلاق ملزم کے دوسرے فراز ساتھی کی شناکت معلوم کی جارہی ہے تلاش جاری مزید تبتیش چاری ہے ملزم کا سابقہ کرمینل ریکورڈ درجہ زیل ہے پاک آسٹریلیا سیریز کا شیڈیول تبدیل ہونے کا امکان پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کرکٹ سیریز کا شیڈیول تبدیل ہونے کا امکان ہے زرائع کے مطابق پاکستان اور آسٹریلیا کرکٹ بورڈ کے درمیان شیڈیول سے مطالق بات چیز جاری ہے زرائع کا کہنا ہے کہ پاک آسٹریلیا سیریز راول پنڈی سے شروع کی جا سکتی ہے کیونکہ آسٹریل بی بورڈ نے سیریز راول پنڈی سے شروع کرنے کی تجویز دی ہے زرائع نے بتایا کہ شیڈیول کے مطابق پہلا ٹیس تین ماہ سے کراچی میں کھیلا جائے گا طویل آسمانی بجلی کا نیا عالمی ریکورڈ بن گیا طویل آسمانی بجلی قائم ہونے کا نیا عالمی ریکورڈ بن گیا دوہزار بیس میں تقریباً پانسو میل لمبی بجلی کی چمک نے تین امریکی ریاستوں میں آسمان کو جگمگا دیا تھا سال دوہزار بیس میں بولٹ نے کل چار سو ستتر اشاریہ دو میل سال سو اٹھ سٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تے کیا اور بجلی کی یہ چمک میسیسیپی لزیانہ اور ٹیکسس کی ریاستوں تک گئی تھی دوہزار بیس میں ریکورڈ کی گئی ایک اور بجلی کی چمک نے بھی نیا ریکورڈ قائم کیا یوراغوئے اور ارجنٹائن نے بجلی کی چمک سترہ اشاریہ ایک سیکنڈ کے دورانی کا ایک نیا ریکورڈ قائم کیا پچھلا ریکورڈ سولہ اشاریہ ساتھ سیکنڈ کا تھا نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپٹیس کیلئے دیکھتے رہیے ارنی نیوز سماری ساتھ ری